تصویریں ہریانہ کے کرنال کی دیکھ سکتے ہیں گاندھی کچن کا مالک کس طرح سے فرار ہونے سے پہلے لوگوں کی دکانوں پر جاتا ہے اور اپنے کچھ جانکاروں سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کٹھا کر کر فرار ہو گیا آشیما گائرمنٹس پہ پہنچا ڈائی لاکھ روپے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنتے ہوئے نجر آ رہا ہے اندر گاندھی جو گاندھی کچن کا مالک ہے اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیراج اپل یہاں پر موجود ہے جو دکان کے مالک ہے ان سے ڈائی لاکھر پہ لے کر جاتا ہوئے نجر آ رہا ہے وہیں دوسری طرف بھی ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے جہاں انہی کے بھائی کی دوسری دکان سے بھی تقریباً ڈائی پونے تین لاکھر پہ ان سے بھی لے کر فرار ہو گیا پولیس میں سکاہت دے دی ہے پولیس نے معاملہ درج کر دیا ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں نیرے صاحب سے جی ایسٹی میٹلی دس کروڑ کا گبن کر کے گئے یہ کم سے کم لکی ڈرہ کا بھی پیسہ تھا ہاں دیکھو کمیٹیاں بھی چلاتے تھے لکی ڈرہ بھی تھا دیا تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں سارا مالک اٹھا ہی ہو رہا تھا ڈس تاری کو لے گئے ہیں یہ اٹھائیسے کے کپڑے ہیں جس ان پیمٹ لے گئے ہیں آٹھ دس یاربے کا بھی لوزن کا بھی ہے کام والی کو بھی متا رہے ہیں کام والی کے پیسے بھی ہیں دکان کے سٹاف کے بھی پیسے ہیں راشن والے کے پیسے ہیں انہوں نے دیا کسی کو نہیں جی ڈیڑ تو مینیسین کے مند میں پاپ تھا پلاننگ چل رہی تھی بھی یہ سارا مالک اٹھا کر کے بھاگنا کرنا تو بلکل بڑے سطر پر فروڈ کر کر بھاگ گئے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر کی کام والی کو نہیں چھوڑا اپنے ہوتل کے جو گاندی کیچن ہے مہارانہ پرتاب چوک کے نجدیک جو پرانا ہوتل تھا اور نیا ہوتل جب بنایا تھا وہاں کے جو ویٹرز ہیں وہاں کے جو سٹاف ہیں وہاں کے کوک ہیں منیجر ہیں ان کو تک نہیں بکسا ان کی سیلریز بھی نہیں دی تین مہینے کی ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تین چار دن سے اپنی فیملی سمیت اپنی جو فیملی جو اس کے برادر کی فیملی ہے یہاں سے گائب ہے اس کے سمندھ میں جو اس کے برادر ہیں جو دوسرا پریوارہ ان سے ہم نے اپلیکیشن لے کے انڈر سیکشن تین سو چھالیس میں اس کو ایف آئی اردج کرتے دی لیکن اب یہ ہمارے کو ایک شکیت پرابت ہوئی ہے جس کے بارے میں ہمارا پیسے کے بغیرہ کا لیندین ہے جو اس کی ویریفائی کر رہے ہیں اس کے اس کے بعد پھر کاروارہ عمل میں لائے جائے گی کرنال میں گاندھی کچھر والا کرنال شہر کے لوگوں کو لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے اور کس طرح سے لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کٹھا کر کر فرار ہو گیا کمیٹیوں کے نام پر پچاس پرسنٹ چکن سستہ دینے کے نام پر کوپن بانٹے اور کس طرح سے جانے سے پہلے جو ہے پری پلان طریقے سے اپنے کچھ جانکاروں سے بھی لاکھوں روپیہ ادھار دے کر فرار ہو جاتا ہے سہی کچھ دو دکان دار ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آشیما گارمنٹس میں موجود ہے جہاں پر کس طرح سے گاندھی کچن کے جو مالک ہیں وہ کس طرح سے ڈھائی لاکھ روپیہ ان سے لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح سے فرار ہو جاتے ہیں پولیس نے الگلگ دھاراؤں میں ماملہ درج کر دیا ہے لیکن گاندھی کچن کا جو ہونر ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کا رپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیج گا لگاتار ایک سال سے لوگوں کو پچاس پرچنٹ چھوٹ پر جو ہے چکن کھلانے کی بات کرتے تھے لیکن لوگوں میں کہیں نہ کہیں اس طرح کا محول بنایا کہ لوگ جو ہے ان کے وشواس میں آگئے اور جب وشواس آگیا تو کس طرح سے لوگوں سے لاکھوں کروڑ روپیہ لے کر جو ہے رفو چکر ہو گئے اس میں جو آشیما گارمنٹ سے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کا کس طرح سے پریم پہ آر تھا ان سے اور جانے سے پہلے کتنے پیسے لے گئے آپ سے سر آشیما شوز سے منوج اپل بول رہا ہوں میں اور میرے سے یہ نو ترک کو پیسے لے گئے ہیں ڈھائی لاکھ روپے آٹھ ترک کو انہوں نے میرے کو ریکویسٹ کی کہ مجھے ضرور ہوتا ہے میں نے درو کی پیمٹے کرنی ہے تو منوج جی آپ کو چاہے پانچ ساتھ یار میرے سے فالتو لینے ہیں فالتو لے لینا میں کہا نہیں کوئی جنہیں بھائی چارے میں کوئی ایسی بان کیونکہ میں دس سے پندرہ سال میں جانتا ہوں اور کئی پر پیسے لے گئے دے گئے کوئی ایسی بات نہیں تو انہوں نے نو ترک کو پیسے لیے اسے جی اسٹیمیٹلی دس کروڑ کا گبن کر کے گئے یہ کم سے کم تو اکیلے ہیں ان کے بھائی بھی ہیں ساتھ ان کا فرار تو جی ان کا بردر ہے اور اندر جی کی وائف ہے اور اس کا کہنا بردر کی وائف ہے دو بچے ہیں تو چکن کے نام پر 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 تر دیکھو جی آپ ویناو تیتوریا جی نے بھی ارینہ میٹ والوں نے بھی انٹرویو دیا تھا آپ کو کہ ان کا بھی پانچ سات علاق ہے ڈیری پروڈکٹس کے ہوگے یا چکن کے ہوگے اور اپنے برکر کا پیسہ بھی لے گئے ہیں ان کی سیلری بھی نہیں دی تو کروڑا روپے کا جو ہے کس طرح سے ایک بڑے سطر پر فروڈ کر کر چلے جاتے ہیں اسے ہمیں آسیما گارمنٹ سے نیرد جی ہمارے ساتھ موجود ہے نیرد جی کیا پیسے چاہیں گے آپ کو بھی جو ہے لاکھو روپے کی چپت رگائی آپ کے بھائی سے بھی پیسے لے گئے اور دونوں کی cctv footage ہم نے دیکھی آپ کی دکانہ لگ ہے وہاں سے بھی پیسے لے کر جا رہے ہیں اور ان سے بھی پیسے لے کر جا رہے ہیں فرار ہونے سے پہلے ہی جو ہے پریپلان طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے تھکے گئے ہیں کتنے پیسے آپ کے دینے دور کیا کہنا چاہیں گے سر میں نیرد کمار آشما آٹفٹس ہے ان کا مجھے کول آتا ہے بدھوار کو نیرد جی مجھے تین چار لاکھ رکھے گے سکھ جرورت ہے نیکس وک دے تمہاں میں تو میں کہا کوئی بات نہیں اس ٹیم نہیں پڑیا میرے سے فرائیڈے کو لے لے نا پندرہ سے بیس سال سے میرے سنبرگ میں اچھا پیار تھا لے جاتے تھے دے جاتے تھے نام انہوں نے شہر میں اچھا بنا رکھا تھا اب یہ نہیں پتا ان کے مند میں اتنا بیمانہ آگیا ہے کوئی گھٹا نہیں پڑا کوئی بزنس میں گھٹا نہیں پڑا لوگوں سے مال اکٹھا ہی کیا چاروں طرف سے چاروں عادتوں سے انہوں نے مال اکٹھا کیا شکر وار میرے پاس ہے میں نے ان کو دو لاکھ روی ٹیبل پر رکھے میں نے آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے تو سیکنڈ لی مجھے کہتا ہے دو لاکھ سے کام دی جانا لاکھ روی اور دو پینتیس ایر بے میرے پاس جیمیں بڑے سے پندرہ ایر بے میں نے اپنا کیش کاؤنٹر سے گلے سے نکال کے ان کو دھائی لاکھ روی دیا سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو دیکھنے سے ایسا لگتا نہیں تھا ہم نے بھی کمی بار ان سے ملاقات کی ہے اور لیکن کس طرح سے وشواس میں آ کر اتنا بولا چہرہ تھا اتنے حسمک آدمی تھے اور لیکن اتنا کروڑا رو پر گبن کر کے سے لے جاتے ہیں شہر کتنے لوگوں کو چونہ لگا جاتے ہیں یہی دیکھو نا بیڑی شرم اللہ بات ہے ان کے لیے نام اچھا کرنا لے میں کام اچھا دیکھو کمیٹیاں بھی چلاتے تھے دیا تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں سارا مال اکٹھا ہی ہو رہا تھا دس تاریخوں لے گئے ہیں یہ اٹھائی سے کزار کے کپڑے جس ان پیمٹ لے گئے ہیں کام والی کو بھی کام والی کے پیمسے بھی ہیں دکان کے سٹاف کے بھی پیسے ہیں راشن والے کے پیسے ہیں دیے کسی کو نہیں جی دیڑ دو میری سین کے مند میں پاپ تھا پلیننگ چل رہی تھی یہ سارا مال اکٹھا کر کے بھاگنا ہے تو بلکل بڑے سطر پر فروڈ کر کر بھاگ گئے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر کی کام والی کو نہیں چھوڑا اپنے ہوتل کے جو گاندھی کچن ہے مہارانہ پرتاب چوک کے نجدیک جو پرانا ہوتل تھا اور نیا ہوتل جب بنایا تھا وہاں کے جو ویٹرز ہیں وہاں کے جو سٹاف ہیں وہاں کے کوک ہیں منیجر ہیں ان کو تک نہیں بکسا ان کی سیلریز بھی نہیں دی تین مہینے کی اور کروڑوں روپے کا گبرنگر کر بھی فرار ہو گئے ہیں لائیو سی سیڈوی تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیرہ جی اور ان کے بھائی کے ساتھ بھی جو ہے ڈھائی ڈے لاکھ روپے کا فروڈ کر کر دو سے تین دن پہلے پیسے لے کر فرار ہو گئے ہیں ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جانا سے جانا جارا جرور شیئر کیجئے گا کمل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال لوگوں کو پچاس پرسنٹ چھوٹ پر چکن کھلانے والے گاندی کچن شہر سے لاکھوں کروڑ روپے کٹھا کر کر فرار ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے یہ لائیو سی سیڈوی تصویروں میں دیکھا کہ آشیما گارمنٹس کے جو مالک ہیں ان سے بھی ڈھائی لاکھ روپے کی نگدی جو ہے دو دن پہلے لے کر جاتے ہیں سینتیسے جاروپے کے کپڑے لے کر جاتے ہیں لیکن فرار ہیں پولیس کو جانکاری دے دی گئی ہیں کہیں شکایت کرتا ہے پولیس کے باہر بات پہنچ رہے ہیں کہیں معاملے درج ہو چکے ہیں سر گاندی کچن ہے مہرانہ پرتاب چوک کے نزدیک پہلے انہوں کی دکان ہوا کرتی تھی اب انہوں نے یہاں پر گاندی کچن کے نام سے چکن کا کام کرتے ہیں کتنی سکایتیں آئی ہیں کیونکہ پچھلے جنوں بھی جو ہے کافی ہنگامہ ہوا ویٹروں نے ہنگامہ کیا سٹاف کے لوگوں نے ہنگامہ کیا شہر کا کافی پیسہ دینا ہے کتنے معاملے درج ہو کیا کچھ روپی ہے ایسا ہے جی گاندی جو چکن کورنر والا ہے چین چین چار دن سے اپنی فیملی سمیت اپنی جو فیملی ہے جو اس کے برادر کی فیملی ہے یہاں سے گائب ہے ویریفائی کر رہے ہیں اس کے اس کے بعد پھر کاروی عمل میں لائے جائے گی سر سب سے پڑی بات ہے کہ ابھی ایک دکاندار اور پہنچے ہیں انہوں نے دکھایا کہ سی سی ٹی وی میں دکھ رہا ہے کہ ڈھائی لاکر پین سے ادھارے لے کر جا رہے ہیں سینتیس سی جار پین کے کپڑے لے کر جا رہے ہیں تو کروڑا روپے کٹھا کر کے چلے گی ہیں تو کیا کچھ کاروی اس میں کی جائے گی اور کیا نام ہے ان کا بس ان کا تو ابھی سمیت ہے یہ کار ایمپیر وڑا یہ ابھی کہہ رہے ہیں میرے سے پیسے لے کے گئے تھے اس کی جان جاری ہے ابھی اس کے بعد ہی بتا پائیں گے اور ابھی اروپی فرار ہے ہاں اروپی تو فرار ہے اس کے سمند میں ملو اس کی ساری فیملی گئی ہوئے ساتھ میں اس کے برادر کی بھی گئی ہے اس میں انڈرسیکشن تین سو چھالیس کا پرچام نے دیا ہوئے تو کمیٹیوں کا بھی پیسے ہے وہ ہمارے ابھی سنگیان میں نہیں ہے جو بھی شکایت کرتا آئے گا ہاں جو بھی آگیا اس کے جو بھی کاروائی بنتی ہے تو بلکل آپ دیکھ ستے ہیں سچو صاحب کا کہنا ہے کہ جو بھی شکایت کرتا ہے اس معاملے میں آئے گا جو بھی کاروائی ہوگی اوچیت کاروائی کی جائے گی ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکن اتنا جرور ہے یہ بات نکل کر چاہم نے آ رہی ہے کہ سارا کچھ پری پلان طریقے سے کیا گیا تھا اور بھاگنے سے پہلے جو ہے کئی لوگوں سے پیسے لیے گئے کپڑے کی خریداری کی گئی راشن خریدا گیا اور اس کے بعد رفوع چکر ہو گئے ہم نے آپ کو ایک CCTV دکھایا جس میں خود گاندی کچن کے جو مالک ہے وہ خود جو ہے کس طرح سے دکان پر آتے ہیں کپڑے کی دکان پر آتے ہیں کپڑے کی خریداری کرتے ہیں اور کس طرح سے دھائی لاکھ روپے پیسے بھی لے جاتے ہیں ادھار میں اس سمیں جو دکان کے مالک ہے آشیبہ گارمنٹ سے وہ ہمارے ساتھ بہجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ پورا معاملہ ہوا اور یہ جیسے کی CCTV میں دکھ رہا ہے کہ پیسے گن کر لے کر جا رہے ہیں کپڑے لے کر جا رہے ہیں کیا معاملہ تھا پیسے شکرواہر کو میرے پاس آئے ہیں آئے تو دو تین دن پہلے بھی تھے کہ نیرہ جی کے تین لاکھ روپے چھئے ہیں ایک ہفتے کے لیے میں کوئی بات نہیں میرے کو پیماٹ آنی ہے میں کرا دوں گا ریج کوئی بات نہیں پھر یہ فرائیڈے کو میرے پاس مارننگ میں آیا ہے کوئی ڈیٹھ دو بجے گریب آیا ہے کہ نیرہ جی تین لاکھ روپے میں تین تو نہیں ہے دو لاکھ روپے مل جائیں گے دو لاکھ میں نے اس کو کنوائے ہیں پیکٹ چار پیکٹ آپ کو سال سے پیار تھا کپڑے لیتے تھے پیار محبت بناوا تھا لے جاتے سے دے جاتے تھے کوئی بات نہیں اب یہ نہیں بتاتا یہ پروپوگنڈا رش رکھے ہیں کپڑے لے گئے آپ کے کپڑے ٹوٹل لے گیا سینتی سے تیسی آرپے کپڑے ہیں اٹھائی لاکھ روپے نگتے ہیں آپ نے پوچھا کہ تم کہیں باہر جانے کی تیاری ہے گاندی صاحب کہاں جانے کی تیاری ہے تو میں نے پوچھا ہمیں جو تمہاری گھوڑا چونگ پر مارانہ پرتاب چونگ پر جو دکانے پڑی ہیں وہ بیچ دیا کہتا ہے بھی بیچی نہیں ہے وہ بیچ کے جہاں اپنا اسٹم یہ کاؤنٹر چلا رہے تھے اس کے ساتھ میں نے نئی پروپارٹی لیا نیچے تو ریسٹرن بناوں گا اور اوپر پارٹی آل بناوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح سے لیکن کس طرح سے ان کی دکان پر آتے ہیں پیسے لے کر جاتے ہیں کپڑے لے کر جاتے ہیں کتنے پیسے لے گئے اور آپ سے کیا بتانا چاہیں گے دھائی لاکھ روپے نگز لے گیاں جی اٹھتی سے چالی سیاہ روپے کا کیسہ ہے پولیس میں شکایت دیا آپ نے ہاں کمپلینٹ کیا کیا کہا انہوں نے یہ کہتے ہیں بھی ایک دو دن سمیت ہمیں آپ کا پرچاہ درج کرتے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس میں شکایت دے دی گئی ہے دیکھنا ہوگا کہ گاندھی کچن کے جو مالک ہے وہ آخر کار کپ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ شہر سے لاکھوں روپے کٹھا کیا ہے کئی اور لوگوں سے بھی پیسہ لے کر گئے ہیں جانکار یہ کتنے پیسے کا فروڈ لگ رہا آپ کوئی 15 کروڑ روپے کا سارا ہے جس کینڈل یہ ہے 15 کروڑ روپے انہوں نے سال سے پوری پری پلانٹ تھے یہ لوگ پیسے کٹھے کر رہے جیسے میرے سے دستی لے گئے ہیں پورے بجار سے کئی کہیں سے دستی لے گئے ہیں پیسے یہ کروڑ روپے کٹھا کر کر جو ہے لے چکے ہیں گانڈی کچن جو شہر کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران اور پچھلے سال کس طرح سے جو ہے 50% چھوٹ پہ چکن کھلایا لوگوں کو کوپن دے دیے لیکن آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کوپنوں گا ہوا ہے کیا کریں گے جس پہ 50% چھوٹ پر جو ہے چکن ملے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کروڑ روپے کٹھا کیا اور شہر سے رفو چکر ہو چکے ہیں تھانا سٹی میں شکایت دے دی کہ یہ ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ ضرور شیئر کریں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے لائف تصویر اور جانکار یہ ملی ہے کہ کمیٹیو کا پیسہ ادھار کا پیسہ اور چکن پچاس پرسنٹ چھوٹ کا پیسہ اور کس طرح سے کوپنز کا بھی پیسہ جو تھا وہ سارا اکٹھا کر کر تقریباً دس سے پندرہ کروڑ روپے کی چپت لگا کر جو ہے شہر کے لوگوں کو فرار ہو گئے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ روپے ان سے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آشیما کارمنٹ سے منوز اوپل ہیں اس کے بعد ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے آپ یہ دوس تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان سے ڈھائی لاکھ روپے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جنور شیئر کریں پولیس نے الگ لگ دھاراؤں کے تحت ان کے اوپر معاملہ درز کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کب تک ان کی گرفتاری ہو پاتی ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہیں سامنے آئے ہیں جنہوں نے ان سے پیسہ لینا تھا سب سے بڑی بات ہے کہ دکان کا پ پہلے بھاگنے سے پہلے یہاں تک کی کپڑوں کی خریدداری بھی کر کر گئے ہیں کریانے کا سمان بھی خریدداری کر کر گئے ہیں اور کئی لاکھوں روپے جو ہے ادھار میں لے کر گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچائیں گے لیکن کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کیونکہ کرنال بیکنگ نے اس کی خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو آج ہی اپنے فیس بک پیج پر جانا ہے اور اس کے بعد ان اپشنز کو سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ بیل آئیکن کا اپشن ہوگا اس کو آپ کو دمانا ہے پھر دوبارہ سے بیل آئیکن کو اپشن کو چب آپ دمائیں گے تو یہ تمام اپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے آپ لائیو ویڈیوز پہ جائیے لائیو ویڈیوز میں جا کر آپ آل نوٹیفکیشنز کیجئے اس کے بعد آپ ویڈیوز کے اپشن پر جائیے اس پر بھی جا کر آپ all notifications کیجئے post کا option آئے گا اس کے option پر جا کر آپ اس کو highlights کیجئے اور اس کے اوپر news feed کا option آئے گا اس کو بھی آپ select کر کر favorites میں کیجئے تو ان تمام options کو چب آپ select کر لیں گے تو ہر بڑی خبر جیسے ہی کرنال بیکنگ نیوز live آ کر دکھائے گا سب سے پہلے آپ کے پاس notification آئے گا تو ان باتوں کا ویشے اس طور پر دھیان رکھئے اور آج ہی اپنے facebook پیج پر جا کر ان تمام options کو select جرور کیجئے سب سے پہلے آپ کے پاس